دوستو میں ڈاکٹر ناصر خان آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں پیپلومہ وائرس کے بارے میں جو پیپلومہ وائرس ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے یہ مہیلہ اور پرش دونوں میں ہو سکتا ہے میل اور فیمیل میں یہ برابر کا ہو جاتا ہے کئی بار جو ہے دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے جو وائرس ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک پوزیشن میں پہنچ جاتے ہیں اگر ان کا علاج نہ کروائے جائے کیونکہ ان کی جو ایٹیولوجی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے اور کئی بار جو اسمیئرس ہم پتہ لگانے کے لیے کرتے ہیں تو اس میں بھی اس کی ایٹیولوجی میں خطرناک پوزیشن میں یہ آ جاتا ہے تو اس لیے میں نے بتایا کہ یہ مہیلہ اور پرش دونوں میں ہو سکتا ہے یہ ان مہیلہ اور پرشوں میں ہوتا ہے جو پر سمبند پر سمبند اسے کہتے ہیں جو بہت سارے لوگوں سے سمبند بنا کر رکھتی ہیں لیڈیز ہو یا میل ہو دونوں تو اگر یہ ویڈاؤٹ کسی بھی طرح کا پریکرشن کے بغیر کیا گیا سمبند یہ آپ کو پیپیلوما وائرس پیدا کر سکتا ہے کر سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میل انفیکٹڈ ہے تو اس سے بھی آ سکتا ہے فیمیل انفیکٹڈ ہے تو اس سے بھی آ سکتا ہے تو دونوں ہی اس کے کیریئر ہو سکتے ہیں تو اگر ہم اس سے بچاو کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو یہ ہی ہے کہ پہچان کیسے کی جائے پہچان کے لیے جو پیپیلوما وائرس ہوتا ہے اس کے جو جو ہوتے ہیں جیسے چمکدار بلکل موتی جیسے چمکتے ہیں اس کے دانے اور ان میں لائک ایسا جیسے موتی بلکل موتی جیسے دکھائی دیں گے کئی بار وارٹس بھی ہوتے ہیں تو وارٹس جو ہوتے ہیں وارٹس بلکل کالی فلوور جیسے پھول گو بھی ہوتا ہے اس طرح کے ہوتے ہیں ان میں بہت سارے ملٹیپل نوڈیلز ٹائپ کے نکل جاتے ہیں یہ تو اس طرح سے آپ پہچان کر سکتے ہو تو ان کا جو ہے ریڈش کلر ہو سکتا ہے گریش کلر کا ہو سکتا ہے گری کلر کے ہو سکتے ہیں اور ان میں چمک بھی ہو سکتی ہے کئی بار رف ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو چہرے پر اپنے نیک کے ریجن میں ایکزلری ریجن میں یہ مل جاتے ہیں یا جنائٹل آرگنز کے اوپر مل جاتے ہیں تو یہ جو ہے بہت زیادہ سینسٹیف چیز ہے اس کا علاج ضرور کروانا چاہیے جو کئی بار جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ چھپاتے ہیں جہاں پر بھی مویسٹر بن جاتا ہے سپائی نہیں کرتے پروپر اس کا سپائی نہ کرنا بھی جو ہے اس کا کارن ہو جاتا ہے یا کسی ایسی جگہ ہم شادی برات میں گئے وہاں پر کوئی ایسا ٹائلیٹ ہم نے استعمال کر لیا کہ ایسا بہت سارے لوگ جو ہے اپنے دیکھ بھال نہیں کرتے ہیں ٹائلیٹ کو ایسی جگہ کراتے ہیں جہاں پر یورینیشن وہاں کرتے ہیں جہاں پر بہت ساری دکتیں ہوتی ہیں تو وہاں سے بھی کئی بار یہ کانٹیکٹ میں آ جاتا ہے لیکن زہادہ تر یہ جو آتا ہے کانٹیکٹ میں ہونے پر ہی آتا ہے جب مائلہ پروش آپس میں ملتے ہیں اور وہ جس کسی کو بھی کیریئر ہوگا وہ اسی کا کام کرے گا تو اس سے بچاپ کے طریقے میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ تو میں نے بتایا آپ کو کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ آگے چل کے یہ بہت زیادہ نقصان دیتا ہے جانچ کے لیے اس میں میرے پاس بہت سارے فونس آتے ہیں کہ جانچ کیا کروائی جائے تو اس میں جو ہے مہلاؤں کے لیے پیپسیس میر وغیرہ کرواتے ہیں اور کئی بار اس کا جو ہے بائیوپسی کی جاتی ہے اور خون کی جانچیں کروائی جاتی ہیں اب اس کا پروسیزر کیا ہے پروسیزر کے لیے دو طریقے ہیں ایک تو ہے میڈیکیٹڈ کے دوائیوں کے ذریعے دوسرا ہے سرجیکل سرجیکل میں کارٹرائی سے اسے ریموف کیا جاتا ہے اور وہ پروسیزر بہت مطلب جلدی ہونے والا ہے لیکن میڈیکیٹڈ جو پروسیزر ہے اس میں ذرا ٹائم لگتا ہے تو اس میں کریم ہوتی ہیں اور کچھ دوائیاں کھانے کی ہوتی ہیں وہ دی جاتی ہیں میں دوائیوں کا نام تو ابھی نہیں بتا پاؤں گا آپ کو کیونکہ دوائیاں بہت ساری آتی ہیں اس میں پھر کنفیوزن ہو جاتا ہے اگر کسی کو یہ ہو گیا ہے تو وہ اپنے نیئر بائی کیونکہ میں تو دلی میں پریکٹس کرتا ہوں تو میرے پاس تو آپ لوگ آ نہیں پائیں گے جو آ سکتے ہیں وہ دکھا جائیں جو نہیں آ پاتے ہیں ان کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ اپنے نیئر بائی درمیٹالوجسٹ کے پاس جائیں وہاں پر دکھائیں جو وی ڈی کا علاج کرتے ہیں وینرل ڈیزیزز کا سیکسول ٹرانسمیٹیز ڈیزیز کا ایس ٹی ڈی کا وہاں جا کر دکھائیں اور دکھانے کے بعد اپنا علاج ضرور کروائیں دوستو پری کوشن سے ہی یہ بچا جاتا ہے تو پری کوشن ضرور اپنا ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی بتائیے گا ضرور اور اس میں جو جانکاری دی گئی ہے اس کے بارے میں اور بھی کچھ معلومات کرنا چاہتے ہیں تو میرے کومنٹس باکس میں جا کر کومنٹس لکھیں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے اور لائک ضرور کیجئے گا شکریہ میں نے اس میں پہلی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا میں آئی بٹن میں دے دوں گا اور جا ہند موسیقی موسیقی موسیقی